نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس نے حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، سراجین، شمسین، قمرین، سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے محبت فرمائی اور ان کے والدین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، سراجین، شمسین، قمرین، سعدین، افضلین، اکملین ان سے محبت کی سیدنا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ سیدہ ظہرہ پاک لاکھوں سلام ہو ان کی عظمت مبارکہ پر اور اس کے بعد فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی کہاں ہوگا فرما قیامت والے دن اس درجے میں ہوگا صرف جنت میں نہیں یہ حضور بڑی توجہ طلب بات ہے صرف جنت میں نہیں فرما جنت میں بھی اس درجے میں ہوگا جہاں ہم ہوں گے ایک ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک دعا المستدرک للحاکم میں سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہہ نبی علیہ السلام کی لادلی ترین بیٹی اور خاتون جنت نبی علیہ السلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تو مجھ سے گفت کیوں نہیں لے لیتی آپ لادل کا انداز دیکھیں اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفت دینے لگوں یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مگا کرو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اصلح لی شعنی کلہ میرے تمام کاموں کو تُو سمار دے وَلَا تَقِلْنِي الٰى نَفْسِ تَرْفَتَعِن اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی میرے نفس اس پردنا کرنا اے اللہ تُو ہی مجھے سمارنا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپردنا کرنا تُو نہیں مجھے سمارنا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ یہ دعا